مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل بیدتیں آئیں پھر تھوڑی اور آئیں پھر تھوڑی اور آئیں پھر تھوڑی اور آئیں اب اتنی ہو گئی ہے کہ یہ خود بھی پریشان ہو رہے ہیں اور یہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں بارہ ربی اللہ کو بیت اللہ کے تواف ہو رہے ہیں مسنوی بیت اللہ بنائے جا رہے ہیں ناچ گانے ہو رہے ہیں ڈانس ہو رہے ہیں یہ خود بھی پریشانی عید کی نمازیں تک ہونا شروع ہو گئی ربی اللہ خود بھی پریشان ہو گئے ان کے بڑے کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہاں تک کیونکہ بیدت کے پاؤں نہیں ہوتے جب ایک دفعہ آپ نے بیدت کا راستہ کھول دیا اب قوم آٹومیٹک ہو جاتی ہے اب وہ ہر چیز کو حلال کر دے گی بیدت کے نام پہ پھر کھانے پینے کے سلسلے شروع ہوئے گیارویں کا کھانا تو بارویں کا کھانا پھر فلانے کا کھانا تو ڈمکانے کا کھانا پھر محرم کا حلیم بھائی ہم کہتے ہیں سیدھا سیدھا قرآن و حدیث کو فالو کرو قرآن و حدیث میں صرف ولیمے کا کھانا ملتا ہے اور بقرائید کا کھانا ہے اور عید کے دن کچھ میٹھا کھا لیا کرو اس کے علاوہ روزیں ملتے ہیں کھانا پینا بولتے کیوں نہیں نہیں ملتا تو ہم اسی ٹریک پر ہیں الحمدللہ تو آپ دیکھو نا کبھی ہمیں ربیل اول میں کوئی کھاتا با نظر ہم جیسے جتنا سفر میں کھاتے ہیں ہم ربیل اول میں بھی کھاتے ہیں جتنا ہم ربیل اول میں کھاتے ہیں اتنا ہی ہم محرم میں بھی کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا تو حساب بہت سیدھا ساتھا ہے جو اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا بس صحابہ کو دیکھ لیتے ہیں انہوں نے ربیل اول میں کیا کیا انہوں نے محرم میں کیا کیا انہوں نے اگر کچھ کیا تو ہم کریں گے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے لیکن جب آپ اس ٹریک سے ہٹ گئے تو پھر میرے بھائی آپ بے لگام بڑھتے چلے جاؤ تو اس امت میں بھی یہ کچھ ہوا ہے جو بنی اسرائیل میں ہوا تھا تو وہ بھی ٹریک سے ہٹ گئے اور ہٹتے ہٹتے اتنا کچھ پھر انہوں نے اجتہادات ان میں بھی جناب پروفیسر غامدی صاحب جیسے لوگ پیدا ہوئے ایکچولی ایکچولی کر کے نا دین کا بیڑا غرق کل آپ کا پیپر ہے ایکچولی کوئی مسئلہ نہیں آپ آج رمضان کا روزہ چھوڑ دیں ایکچولی کل کیا ہے آپ کا پیپر ہے تو چونکہ سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ بھی ٹینچن ہے تو قوم کے مستقبل کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت کیوں نہیں اگر آپ فیل ہو گئے تو آپ جیسے درجنوں اور فیل ہو گئے تو ملک ہمارا ترقی میں کیا ہو جائے گا پیچھے لوجک تو ہے یار اس کی ایسے نا لوجک کے لیے نسبی تو ہونی چاہیے دلیل بھی تو ہونی چاہیے ہوتے 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 بلکل دین کا بیڑا بولو کرونا کے دلوں میں فتوہ آیا تھا مارکیٹ میں کہ آپ انٹرنیٹ پر بھی اختتا کر سکتے ہیں اب تک تو مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں آئیں گے ایک امام ہوگا پیچھے اس کے ہاتھ ماند کے کھڑے ہوئے ہوں گے ٹیکنیکل اتنا کر دیا اسلام کو کہ امام صاحب الفلاحیہ میں نماز پڑھا رہے ہیں آپ انٹرنیٹ پر گھر میں کیا کر رہے ہیں حالانکہ تمام فقہہ کا اجماع ہے کہ اتحاد مکان ضروری ہے صدیوں سے اجماع اجماع خود ایک دلیل قرآن سے ثابت ہے لیکن وہی ہوا کسی نے بڑا زبردہ سے اعتراض کیا کہ جناب پروفیسر غامدی صاحب آپ نے فتوہ تو دے دیا یقین یہ اسی ٹائپ کا حساب ہو گیا جو مرزا غلہ محمد قادیانی نے ایک بات کی تھی وہ میں بھی بتاتا ہوں آپ یہ فتوہ تو آپ نے دے دیا لیکن آپ کو پتا نہیں ہے اس پر کتنی اونگلیاں اٹھیں گی اس لیے کہ اگر اسلام آباس کے امام کو کوئی کراچی میں بیٹھ کے فالو کر رہا ہے تو کراچی بیت اللہ کے غریب ہے اور اسلام آباد دور یہ کون سی نماز ہے کہ امام ڈیڑھ ہزار کلومیٹر مقتدی سے پیچھے کھڑا رہا ہے یہ جو میں ابھی واقعہ سنا رہا ہوں ان کو غامدی صاحب پہ آپ فٹنا کریں مجھے غامدی صاحب کی ایک چیز پوزیٹیو لگتی ہے باتیں بے شک جتنی مرضی غلط کریں مگر اسٹائل تہذیب یافتہ ہے کیونکہ ہمارے بعض اسکولرز ایسے ہیں باتیں بھی غلط اور بیان کرنے کا انداز بھی انتہائی بدتمیزی والا جو کسی اسلامی اسکولر پہ سوٹ نہیں کرتا اور لوگ ان کو واوا کر رہے ہوتے ہیں جس کو بولنا نہیں آتا بدتمیزی والا لبو لے جائے غامدی صاحب کی یہ کالیٹی ہے اتنی غلط بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا وہ سلک جاتا ہے بعض دفعہ ہوتا ہے ایسی اتنی الٹی بات کرتے ہیں آدمی کام پہ رہا ہوتے ہیں مگر وہ مسکرہ رہے ہوتے ہیں ان کو غصہ نہیں آتا ان کو غصہ نہیں آتا یہ بھارہ لیکن قوالیٹی ہے یہ اور یہ میں کہتا ہوں سب میں ہونی چاہیے ڈیویٹ کے وقت آپ پہ غصہ نہیں آنا چاہیے دلائل کے امبار لگا دو لیکن غصہ نہ یہ چیز غامدی صاحب سے یقیناً سیکھنے کی ہے تو وہ ایک مرزا غلام احمد قادیانی یہ تھوڑا سا فریش بھی ہو جائیں گے نا آپ لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو عیسیٰ علیہ السلام بھی مانتے ہیں کہ یہ وہی مسیح موعود ہیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو موجزہ تھا کہ وہ ماں کی گود میں بولے تھے تو اس نے کہا ہمارے جو حضرت تھے نا وہ ماں کے پیٹ میں بولے تھے میں نے بتایا نا جھوٹ کی ٹانگیں نہیں ہوتی سچے میں جھوٹے میں بڑا فرق ہوتا ہے جب آپ پھیکتے ہونا تو پھر بعد میں سوچتے ہو کہ اس کے مطلب کیا ہے تو انہوں نے فوراں پکڑ لیا انہوں نے کہا اگر وہ ماں کے پیٹ میں بولتے تھے تو دیکھو راستے تو دو ہی ہیں جہاں سے آواز آتی ہوگی یا تو ادھر سے آتی ہوگی یا کسی اور جگہ سے آتی ہوگی دو ہی چیزیں ہیں جہاں سے آواز آ سکتی ہے تو اگر ادھر سے آتی تھی تو پتہ کیسے چلتا تھا کہ بچہ بول رہا ہے کہ ماں بول رہی ہے تو ایک ہی جگہ رہ گئی جہاں سے آواز آتی تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ بچہ بول رہا ہے تو یہ کیسے پیغمبر ہیں جو وہاں سے بول رہے ہیں سمجھ رہے ہیں یہ کون سے پیغمبر ہے بھائی جب بولتا ہے تو آواز کہاں سے آتی ہے وہاں سے آتی ہے جہاں سے وضوح ٹوڑی آتا ہے آواز آنے سے تو وہ شرمندہ ہو گیا وہ نہ شرمندہ ہو گیا کہ یار میں کیا کہہ دیا میں نے تو باطل کی باتیں ایسا ہی ہوتی ہیں تو ہمارے ہاں بھی جو بدتی لوگ ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مشکل کشا حاجت روہ مختار کل سب چیزیں بنا دیا جب ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ بھئی پھر اللہ کو کب پکارے نبی کو کب پکارے کون سی دعا اللہ سے مانگیں جب اللہ نے سارے اختیارات نبی کو دے دی ہیں تو پھر نبی صحیح مانگ لیں یہاں آگے یہ کیا ہو جاتے ہیں کنفیوز پھر کہتے ہیں بھئی مرضی ہے جب اللہ نے نبی کو دے دی اختیارات آپ کے مطابق تو پھر نبی صحیح مانگ لیں نا کہہ رہے مانگ لو ہم کہتے ہیں پھر ساری صندگی اگر کوئی پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے اللہ نے دیئے اسی لیے تو ہے کہ ان سے مانگو دیکھو میں اپنا اسسٹنٹ کسی کو بناتا ہوں کہتا ہوں بھائی کسی نے کوئی فتوہ لینا ہے تو میرے شاگر سے لے لے تو میں نے اس لیے تو کہا ہے کہ میرا ٹائم بچاؤ اب اس سے فتوہ لو قرآن تو دو اور دو چار کی طرح کہتا ہے میں نے کسی کو بھی کسی بھی قسم کے اختیارات نہیں دی سارے اختیارات کس کے پاس ہیں میرے پاس لہذا نہ پیغمبر سے مانگو نہ فرشتوں سے مانگو نہ بزرگوں سے مانگو نہ قبروں سے مانگو دینے والا کون ہے میں یہ عقیدہ دو اور دو چار کی طرح واضح ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوشن نہیں اس سے ہٹیں گے تو ایک جنگل ہے پھر وہ کہتا ہے جب پولیس سے مدد مانگنا جائز ہے تو پیغمبر سے مانگنا جائز کیوں نہیں بھائی پولیس سے مدد اور طرح کی مانگی جاتی ہے وہ اسباب کی دنیا میں مدد ہے وہ ہم اسباب سے ہٹ کے مدد کی بات کر رہے ہیں اسباب والی مدد تو میں آپ سے بھی پانی لے کر آؤ یہ کرو وہ کرو یہ تو اسباب سے ہٹ کے ایسی مدد جس کی لوجک نہیں ہے اللہ کچھ کرنے میں کسی لوجک کا محتاج نہیں ہے وہ سب کچھ زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے اب زکریہ علیہ السلام کوئی آدمی بوڑا ہو بیوی بانجو اور وہ کسی سے جا کے اولاد مانگے وہ کافر ہو جائے گا وہ کہنا کسی بزرگ سے مجھے اولاد دے دیں اس کا مطلب بھائی تو کیا یہ اسباب سے ہٹ کے یہ تھوڑی کچھ کر سکتے ہیں بوڑوں کو تھوڑی اولاد ہوتی ہے جبکہ بیوی بانجو خیر تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو اللہ نے عیسائیوں میں جب شرک آیا پھر عیسائیوں نے اپنے مذہب کو بڑا تبدیل کیا یہ جو عیسائیوں میں کزن میریج ختم ہوئی ہے خود عیسائیوں کی تحقیق ہے یہ بھی پادریوں کی ملاوٹ ہے مذہب میں حضرت عیسائی کے دین میں کزن سے شادی کی بولو اجازت تھی ایک انگریز عورت نے اس پر لکھی یہ تحقیق کہ فیملی سسٹم کو ختم کرنے کے لیے خاندانی نظام کو ختم کرنے کے لیے پادریوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ دور لوگوں میں شادی کرو قریبی رشتوں میں شادی مت کرو کیونکہ جب آپ اپنے قریبی خاندانوں میں شادی کرتے ہیں تو آپ کی جو روایات ہیں وہ اور مضبوط ہو جاتی ہیں تو پادری یہ چاہتے تھے کہ لوگ کس کے محتاجوں ہم جو جس کو حلال کہتے ہیں یہ حلال سمجھیں ہم جس کو حرام کہتے ہیں یہ حرام اسی کو تو قرآن نے کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابم من دون اللہ کہ انہوں نے اپنے راہبوں کو اور اپنے عالموں کو اللہ کو چھوڑ کے خدا بنا لیا تھا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہودی تو اپنے عالموں کو خدا نہیں کہتے عیسائی تو اپنے پادریوں کو خدا نہیں کہتے تو کیسے خدا بنا لیا اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا فرمایا کیا تو میں پتا نہیں ہے کہ جس چیز کو انہوں نے حلال کر دیا انہوں نے حلال جس چیز کو انہوں نے حرام کر دیا انہوں نے حرام حالانکہ حلال حرام کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے اللہ کے پاس اچھا اس آیت کا آج ہمارے ہاں غلط استعمال بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں یہی آیتیں فٹ کی جاتی ہیں چاروں اماموں پر کہ دیکھو امام ابو حنیفہ جس چیز کو حلال کہتے ہیں تم بھی حلال مانتے ہو جس کو وہ حرام کہتے ہیں تم بھی حرام علماء جس کو حلال کہتے ہیں تم بھی تو اس کا اختیار تم نے ان کو دے دیا تو تم نے ان کو کیا بنا لیا ہے یہ آیت کی غلط تفسیر ہے آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو یہ رائٹ دیا ہوا تھا کہ آپ شریعت میں چینجنگ کر سکتے ہیں ان کا یہ نظریہ تھا جبکہ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ امام حنیفہ شریعت میں چینجنگ کر سکتے ہیں حلال کو حلال بتانا الگ چیز ہے حرام کو حرام بتانا یہ تو علماء کا کام ہے وہ ہی بتائیں گے اور علماء عام آدمی سے زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے علماء کو خدا بنا لیا ہے مشتہدین جس کو حلال کہتے ہیں یہ حلال مان لیتے ہیں بھئی وہ حلال بتاتے ہیں کرتے نہیں ہیں اگر امام ابو حنیفہ اللہ کے حرام کو حلال کر دیتے تو وہ امام ابو حنیفہ نہیں ہوتے ماز اللہ نقل کفر وہ کافر ہوتے اسلام سے خارج ہوتے ہماری رائے میں ایک طرف آپ ان کو امام ابو حنیفہ بھی کہہ رہے ہو اور ان پہ یہودیوں والی آیتیں بھی فٹ کر رہے ہو تو یہ سنس لیس ہونے کی دلیل ہے یہ اس کی علامت ہے کہ جس کو یہ والی آیت کا مطلب سمجھ میں نہ آئے وہ باقی آیتوں کا مطلب ہمیں کیا سمجھائے گا اس لئے ہم مشتہدین کو اپنا باپ بناتے ہیں کہ قرآن و سنت ہم ان سے سمجھیں گے آپ سے نہیں سمجھیں گے اور ظاہر ہے قرآن کہتا ہے اہل علم سے سمجھو سمجھتے ہو تو یہ آیت کا غلط استعمال بھی دو انتہائیں ہیں نا گمراہی دو انتہاؤں کو کہتے ہیں ایک تو یہ جو یہودیوں نے کی کہ انہوں نے اپنے ایمہ کو اپنا خدا بنا لیا ان کو رائٹ دے دیا تب ہی تو پادریوں نے اتنی تحریفات کی ہیں دین کے اندر اتنی تحریفات کی ہیں تو عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ پادری کر سکتا ہے سارے پوپ مل کے چینجنگ کر سکتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے نہ امام حونیفہ ایسا کر سکتے ہیں نہ انہوں نے کیا ہے اگر کیا ہے تو اسلام سے خارج ہیں تو کسی عالم کو فالو کرنے میں یہ آیت فٹ نہیں کی جاتی ہے ہاں جب یہ آیت فٹ کی جائے گی جب آپ کو سو فیصد یقین ہو کہ اس عالم سے غلطی ہوئی ہے اس کے باوجود آپ اس عالم کو فالو کر رہے ہو یقین سے کوئی دلیل لے کر آئے تو ایسی دلیل لوگوں کے پاس نہیں ہے وہ اپنے مطلب کی دلیل لارہے ہوتے ہیں مخالف والے کی دلیل کو پی رہے ہوتے ہیں اور اگر کہیں ایسا ہوا ہے امت نے دیکھا کہ امام حونیفہ سے کسی مسئلے میں خطا ہوئی ہے تو پھر امت نے فالو ہی نہیں کیا اس مسئلے میں امام حونیفہ کو خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کی ختم کروں میں تو اللہ نے جب عیسائیوں میں شرک آیا تو اللہ نے یہ سارا سلسلہ کا ہاں منتقل کر دیا سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر یہ خوشخبری بھی سنا دی یہ خوشخبری سنا دی کہ چونکہ آپ آخری پیغمبر ہیں ایسی توحید کی آپ نے دعوت دی کہ آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان اب اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت دو شرک اب دنیا میں پھیل سکے گا اس عمد میں بھی آئے گا لیکن جزیرہ عرب میں اب شرک بولو نہیں آیا ایسی توحید آج بھی پورے جزیرہ عرب میں آپ کو عربوں میں درجن و خامیہ نظر آئیں گی شرک آپ کو عربوں میں نظر قوالیاں دیکھیں آپ نے کبھی سعودی عرب میں کوئی مسٹنڈا دیکھا لمبے لمبے بالا میں موں میں پان رکھا اور پدھک رہا ہو بیٹھ گئے اور شرکی اشار پڑھ رہا ہو کبھی دیکھا عربوں پہ دس قسم کے لوگ الزامات لگاتے ہیں اور اب یہ ہوتے ہیں وہ مجھے نہیں پتا ہوتے کہ نہیں ہوتے لیکن شرک عربوں میں اگر یہ قبر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اتحر ہے فرض کرو پاکستان میں ہوتا کیا محفوظ رہ سکتا تھا سب والی پیدا نہیں ہوتا شرک کا سب سے بڑا گھڑ بنا دیا ہوتا ہے یہاں لوگوں نے یہاں مزار پرستی ہے یہاں قبر پرستی ہے یہاں جن چڑیل بھوتیں بہوت ہیں یہاں پہ ہیں ہر دوسرا آدمی عامل بناو ہے سعودی عرب میں کوئی روحانی علاج کی دکان کھول کے تو دکھائے فوراں پولیس پکڑ کے اندر وہ چیختہ رہے کہ اس پہ قرآن و حدیث سے دفعہ ہوئے آسے بڑا آیا ٹوپی ڈراما یہ سارے چورن روحانیت کے نام پہ یہاں بکتے ہیں ایک عرب سے ایک پاکستانی خاتون آئی سعودی عرب میں پیدا ہوئی وہی رہی پاکستانی تھی اصل میں وہ یہاں آگئی یہاں ان کی کسی عالم سے شادی ہو گئی وہ کہہ رہی میرے تو عالم اچھا صحیح وہ لقیدہ عالم تھے وہ توحید پرست کہہ رہے ہیں یہ ہر وقت نظر اتارتے رہتے ہیں بیٹھ کے یہ کبھی کہتے ہیں اس نے فلانے جادو کر دیا ہے اس نے جن کر دیا ہے اس نے یہ کر دیا ہے کبھی وہاں سے تعویز کہہ رہے ہیں یہاں کے توحید پرستوں کا یہ حال ہے میں نے ان سے کہا میں نے کہا بہن آپ سعودی عرب سے آئی ہو یہاں پر یہ ہی ہے ہاں کچھ لوگ بچے میں ہیں یہاں نیک لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں ادھر سے تعویز ادھر سے فلیتا ادھر سے پلیتا ادھر سے ایک دھاگا یہاں ڈال دیا ادھر سے ایک بغل میں گھسا دیا ادھر سے کسی بزرگ کے پاس ایک آدمی کہتا ہے بھوت نہ کوئی روحان عامل کہہ رہا ہے میں گاؤں جس دن آیا ہوں ہر دوسرے آدمی پہ چڑھے لیا بھوت سمجھتے ہو تو اللہ نے ایسے پیغمبر دیئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خوش خبریاں سنائی نمبر ایک میری پوری امت اب کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی عیسائیوں میں پوری امت خراب ہو گئی نبی نے فرمایا میری امت کی ایک بڑی جماعت لا تزالو طائفتم من امتی ظاہرین علل حق بہت بڑی ایک جماعت ہوگی جو حق پر غالب رہ گی تھوڑے سے لوگ نہیں ہول سیل کے حساب سے بزرگان دین ہر دور میں نیک لوگ موجود رہیں گے بزرگ مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے پاکستان میں برے صغیر میں شرک بھی بہت ہے لیکن توحید پرس بھی الحمدللہ ہول سیل کے حساب سے ملیں گے دولی جماعت کو دیکھ لو ہمارے دینی مدارس میں علماء کو دیکھ لو وہ شرک نہیں پھیلاتے تو قوالیاں بھی ہیں مزار پرستی بھی ہے دھمالے بھی چل رہی ہیں فلانے ارس بھی ہو رہا ہے لیکن اس کے خلاف بولنے والے بھی بہت یہ تو عجمیوں میں اور عرب میں اللہ نے ایسا کیا کہ وہاں یہ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا وہاں حدیث میں آتا ہے مفہوم شیطان بوری اب اس طرح لے کے کیا ہو گیا ہے گول جزیرہ عرب سے مایوس ہو گیا ابھی ہے یہاں بدپرستی نہیں آسکتی یہاں شرک نہیں آسکتی تو یہ عربوں کی بڑی خاصیت ہے دوسری نبی نے خوشخبری کیا سنا ہے پہلی خوشخبری امت گمراہی پہ جماع نہیں ہوگی دوسری خوشخبری یہ امت دوسری خوشخبری جزیرہ عرب میں شرک نہیں آئے گا جزیرہ عرب میں شرک نہیں آئے گا تیسری خوشخبری امت کی ایک جماعت دیل کو بچانے کے لیے ہمیشہ لڑتی رہے گی جہاد اس امت میں کبھی بھی ختم نہیں ہوگا کیونکہ دیکھو نظریاتی جنگ بھی ہوتی ہے جس کو الغزگ الفکری کہا جاتا ہے کہتے ہیں نا ففٹ جنریشن وار ہے میڈیا کی جنگ ہے یہ جنگ بھی ہے یہ بھی چل رہی ہے اور ایک جنگ توپوں اور گنوں کی بھی ہوتی ہے جب نظریاتی جنگ میں لوگ ہارتے ہیں تو چودرہ ہٹ دکھاتے ہیں وہ باپ بن کے آپ پر اپنی رائے زبردستی مسلط کرتے ہیں ٹھیک ہے مسلمان مغلوب ہو جائیں گے لیکن ایسے نہیں ہوں گے کہ بلکل ہی مارکیٹ سے شارٹ ایک وقت آئے گا کہ ایسی آہنی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے اتنے لڑیں گے کہ اسلام کو ختم دنیا سے نہیں ہونے دیں گے یہ قیامت تک باقی رہے گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کو جو آخری حصہ ہوگا یعنی نبی کے دور سے لڑتے 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 بل آخری لڑائی کس سے ہوگی دجال سے سمجھتے نہیں ہو بات کو اور دیکھ لو اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو امت اس وقت سے ابھی افغانستان میں دیکھ لو نا کیا ہوگا ہے قریب کتنی پاور استعمال کی گئی کیا قربانی ہے کہ گھر سے دس دس جنازے اٹھیں جوانوں کے ٹھیک ہے نا پیچھے نہیں ہٹے رشیہ کا دیکھو نا رشیہ نے بخارہ پہ قبضہ کیا مسلمان لڑے شکست ہو گئی نہیں ٹھہر سکے پھر آیا ترمیز پہ قبضہ کی امام ترمیزی کا شہر امام بخاری کا شہر سمرقن پہ قبضہ کیا اور آزربائیجان پہ قبضہ کیا بڑے بڑے فقہ محدثینی علاقوں میں پیدا ہوئے ہوتے ہوتے ایسا لگ رہا تھا اب اسلام دنیا سے کیا ہو جائے گا ختم بالاخر وہ فوجیں کہاں داخل ہوئیں افغانستان اس کے بعد ان کا حدف تھا پاکستان لیکن نبی نے کیا فرمایا میری امت ایسے چین سے بیٹھے گی نہیں مضاحمت کرے گی وہ مضاحمت کرے گی کیونکہ آخری نبی ہیں آخر تک باقی رہنا ہے کیا مضاحمت ہوئی ہے بھئی افغانستان میں سولہ لاکھ سے زیادہ انسانوں کا خون بہا ہے اور اس سفید ریچ کو اس کے پاؤں کو اٹھا کے ایسا پیچھے دھکیلہ ہے کہ اب جا کے رشیہ کی معیشت کچھ بحال ہوئی ہے اب بھی رشیہ نے جب بدماشی دکھائی ہے تو افغانستان جیسے غریب ملک میں نے یوکرائن پہ حملہ کیا اس نے ادھر نہیں آرہا وہ بھائی تیری معیشت خراب ہوگی تو دوبارہ افغانستان میں آ پھر کراچی میں گرم پانی پہ غبضہ کر کوادر پہ غبضہ کر دے دن آدن تیرے جہاز آئیں گے اور تیرے ہی جہاز دنیا میں جائیں گے ہونا تو یہ چاہیے تھا نا اس نے کہا نہیں بھائی یہ میہ فوڈ ایکسکیوز می سر کائنڈلی یہ میہ فوڈ کیونکہ درمیان میں ایک چیز آ رہی ہے ایک انتہائی غریب ملک آ رہا ہے بیچ میں جس کے پاس نہ کھانے کو روٹی نہ پہننے کو کپڑا نہ کوئی مضبوط آرمی نہ کوئی ٹریننگ یافتہ فوج نہ اس کے پاس ہوای جہاز ہیں نہ اس کے پاس ٹینک ہیں پریشر کوکر سے تو بم بناتے ہیں بچارے وہ رشیہ اتنی زبردست آرمی لیکن رشیہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے میں ٹاپ کے نہیں جا سکتا سمجھتے ہو تو نبی نے کیا فرمایا تیسری خوشخبری میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ یہ جہاد رہے گا یہ جذبہ ختم نہیں ہوگا کیوں آخری نبی ہیں تو اب کوئی نیا نبی عیسیٰ علیہ السلام آخری تھوڑی تھے پوری عیسائیت جب شرک پھیل گیا اللہ نے کہا اب تم سے امام اچھین کیا کس کو دے رہا ہوں تو نظریاتی طور پر بھی یہ امت پوری امت گمراہ نہیں ہوگی کچھ شرک پھیلے گا تو توحید پرس بھی ہوں گے برائی آئے گی تو اچھا ہی بھی آئے گی اور جزیر عرب میں تو شرک ہو گئی نہیں بعض لوگ کہتے ہیں وہاں مندر کھولنے کے تو وہ ہندووں کے اجازت دی ہے نا مسلمان تھوڑی مندروں میں جائیں بعض لوگ کہتے ہیں نا دبائی میں مندر کھل رہا ہے تو اب عرب تھوڑی مندروں میں جا رہے ہیں عربوں میں شرک نہیں ہے اور تیسری اس عمت میں جہاد ہمیشہ باقی رہے گا موسیقی